کیا آپ جانتے ہیں کہ یوٹیوب پہ فیل ہونے کی سب سے بڑی ریزن کیا ہے؟ نہیں جانتے ہیں؟ چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں اسلام علیکم مائنیم ہی سادی اکتر اور آج میں آپ کو 5 بیگسٹ ریزن کے بارے میں بتانے چاہ رہی ہوں جس کے وجہ سے کریٹرز جو ہیں وہ یوٹیوب پہ فیل ہو جاتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ٹائمز آیا ہے کہ یہ بغیر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو کا جو مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ یوٹیوب پہ فیل کیوں ہوتے ہیں اس کے سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ انریالیسٹک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ہماری ہوتا یہ ہے کہ زیادہ لوگ جب یوٹیوب چینل کو سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یوٹیوب تو بہت آسان ہے ایک دو ویڈیوز بنائیں گے اور ویڈیو وائرل ہو جائے گی اور آٹومیٹکلی چینل مونیٹائز ہو جائے گا اور ہماری ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی لیکن اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ یہ سب ہماری انریالیسٹک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں بینہ یوٹیوب کے بارے میں کچھ بھی جانے ہم کیا ایکسپیکٹیشنز سٹارٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جب ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا تو لوگ کیا کرتے ہیں کوئٹ کر دیتے ہیں لیکن مزے کی بات بتاتی ہوں کہ یوٹیوب پہ سکسیسفول ہونا اتنا بھی مشکل نہیں ہے بس آپ کو کچھ غلطیاں نہیں کرنی ہوتی ہیں کچھ ایمپورٹن پوائنٹس کا خیار رکھنا ہوتے ہیں جو کہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ آپ یوٹیوب پہ سکسیسفول کس طرح سے ہو سکتے ہیں جو فرسٹ بیگسٹ ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ پرابلم جاتا لوگ کے ساتھ ہوتے ہیں کہ ان کو ہر چیز پرفیکٹ چاہیے ہوتی ہے جیسا کہ چینل کے نیم سے لے کے لوگو، بینر، ڈسکرپشن ویڈیو کی سکرپٹنگ سے لے کے ایڈیٹنگ، آڈیو، تھم نیل، ٹائٹل سب کچھ وہ اتنا پرفیکٹ کرنا جاتے ہیں کہ ان کے پہلی ویڈیو وائرل ہو جائے لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ان کے ویڈیو وائرل جانا تو دور کی بات ان کے دس بیس ویوز بھی نہیں آتے دیکھیں میری طرح اگر آپ نے بھی بھی ابھی یوٹیوب پہ ویڈیو بنانا سٹارٹ کیا ہے تو آپ یہ تو بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ ہر چیز پرفیکٹ کر لیں گے کیونکہ یہ ساری چیزوں جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ سب پریکٹس سے آتا ہے آپ پہلی دفعہ میں ہی سب کچھ پرفیکٹ نہیں کر سکتے یہ سب آہستہ آہستہ ہی بیسٹ ہوتے ہیں پرفیکٹ ویڈیو بنانے کے چکر میں ہماری ایکسپیکٹیشنز بھی ہائی ہو جاتی ہیں جیسے سوچ کے دیکھیں ایکسپیکٹیشنز بھی تو بیسی ہوں گی نا کہ میں نے یہ ویڈیو بنانے میں اتنی ایفرٹ کیا ہے تو ویوز تو آنے چاہیے لیکن آپ کے ایکسپیکٹیشنز کے لحاظ سے ویوز نہیں آ رہے ہوتے تو دیفنیٹلی آپ دی موٹیویٹ ہو جائیں گے اس لیے کچھ بھی پہلی بار میں پرفیکٹ بنانے کی کوشش نہ کریں آہستہ آہستہ امپروو کرتے جائے کہ آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا اور اس سے ریزلٹ بھی بہت اچھے ملیں گے اچھا تو آج کی ویڈیو کا سیکنڈ ٹاپک یہ ہے کہ don't focus too much on getting monetized دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ desperate میں چینلز سٹارٹ کرتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ یوٹیوب پہ پیسے کمانا بہت آسان ہے ویڈیو ڈالو چینلز منٹائز ہو جائے گا اور پھر بہت سارے پیسے ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے پر ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کیونکہ آپ کی چینل پہ earning کتنی ہوگی یہ اس پہ depend کرتا ہے کہ آپ کس نیچ پہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور آپ کو کتنے زیادہ views آ رہے ہیں مان لیں کہ آپ نے کسی کو پیسے دے کے یا کسی اور طریقے سے اپنے چینل کو monetize کروا بھی لیا لیکن monetize کے بعد بھی تو آپ کو views چاہیے ہوں گے یوٹیوب پہ earning کرنے کے لیے آپ کو ایک سچائی بتاتی ہوں سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ 3000 4000 پہ بھی 1 ڈالر بن رہے ہوتے ہیں یہ depend کرتا ہے آپ کی ویڈیو پہ اگر آپ کا content اچھا ہے اور اس پہ views بھی اچھے آ رہے ہیں تو نہ صرف آپ کو یوٹیوب سے earning ہوتی ہے بلکہ sponsor سے بھی earning ہوتی ہے اور وہ بھی اچھے والی ہوتی ہے تو rather than کہ آپ اپنے چینل کو monetize کرنے پہ فوکس کریں آپ کو اس بات پہ فوکس کرنا چاہیے کہ آپ نے content کو اچھے سے اچھا کس طرح بڑھانا ہے آج کے topic کا جو third point ہے وہ یہ ہے کہ never compare yourself with others یہ سنکے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہاں ہاں ہمیں پتہ ہے ہمیں مت سکھاؤ لیکن سجھ تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں سے compare کرتے ہیں کہ دیکھو یار فلاں بندے کہ اتنے subscribers ہو گئے ہیں فلاں کے views اچھے آ رہے ہیں لیکن ہم تو کب سے ویڈیوز بنا رہے ہیں ہمارے نہ تو views آ رہے ہیں اور نہ ہی subscribers آ رہے ہیں تو اس طرح ہم دوسروں سے خود کو compare کرتے ہیں لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ہم ان سے کتنے الگ ہیں ہمارے resources الگ ہیں ہمارا mindset الگ ہے ہمارے چینل vision الگ ہے ہمارا experience الگ ہے ہمارے even کے personality الگ ہے تو ہمارے result same کیسے ہو سکتے ہیں اسی طرح youtube algorithm کو لے لیں وہ کب کس کے چینل کو boost up کرتے ہیں یہ کسی کو بھی بتا نہیں ہوتا اسی طرح اور بہت سارے factors ہیں so don't try to compare yourself with others کیونکہ comparison کر کے آپ اپنی ہی achievements کو downgrade کر دیتے ہیں next fourth point ہے make intro as tempting as possible کیونکہ starting کے 30 seconds بہت زیادہ important ہوتے ہیں اور اس میں سے بھی starting کے 10 seconds اس میں آپ نے audience کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ جو سوچ کے انہوں نے آپ کی ویڈیو پر کلک کیا ہے کیا ویڈیو میں exactly ان کو وہی ملنے والا ہے اور next 20 seconds میں آپ نے reason دینا ہوتا ہے کہ کوئی اگر آپ کی ویڈیو کو دیکھے تو کیوں دیکھے اس کے علاوہ آپ ویڈیو کو جتنا engaging بنا سکتے ہیں اتنا بنائیں جیسے کہ ویڈیو editing اچھے سے کریں background music اچھے سے لگائیں ویڈیو میں آپ کہانی سنائیں کچھ بھی کریں لیکن first 30 seconds تک آپ نے audience کو hook کر کے رکھنا ہے کیونکہ اس کے بعد audience آپ کی ویڈیو کو زیادہ duration تک دیکھتی ہے جو مارا fifth اور last point ہے وہ یہ ہے focus on audio the most دیکھیں ویڈیو بنانے میں کیا کیا چیزیں لگتی ہیں topic, script, title, audio, video, editing, background music, sound effects ان سب چیزوں میں جو most important چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی audio آپ کی ویڈیو editing بہت basic ہے تو بھی چلے گا آپ کی script میں کوئی دام نہیں ہے پھر بھی چلے گا ویڈیو میں آپ نے کچھ بھی important نہیں کہا تو بھی چلے گا لیکن اگر آپ کی audio کی quality خراب ہے تو وہ نہیں چلے گا آپ کو audio پر سب سے زیادہ focus کرنا چاہیے اور اگر آپ یہ youtube کی journey میں invest بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا mic پر invest کرنا چاہیے جیسے کہ آپ ایک اچھا mic لے سکتے ہیں اس سے آپ کی audio اور quality جو ہے وہ بہت حد تک improve ہو جائے گی تو یہ تھے آج کی ہماری ویڈیو کے main topics اگر آپ new youtubers ہیں تو آپ کو ان topics کا خاص خیار رکھنا ہے ان میں سے اگر آپ کو کوئی topic بھی informative لگا ہو تو please ویڈیو کو like کیجئے گا میرے چینل کو subscribe کیجئے گا ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ